جہاں عام آدمی کی زندگی کو کمر توڑ مہگائی نے بری طرح سے متاثر کیا ہے وہاں ہماری ثقافت سے منسلک ایک ایسا طبقہ بھی متاثر ہوا ہے جسے خانہ بدوش کہتے ہیں خانہ بدوش اکثر اوقات وہاں رہتے ہیں جہاں سے عام آدمی کا گزر نہ ہو موسم سرمہ میں خانہ بدوشوں کا یہ قبیلہ کچی خیل ہر سال ماہ جنوری میں افغانستان کے علاقے دربان سے ہجرت کرتا ہوا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے شہر کوہاٹ سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں شیرکوٹ کے جنوب میں وسیع و عریض پہاڑی سسلے میں پڑاؤ کرتا ہے یہ اپنی روزی مال مویشی پال کر اور شہر کی منڈیوں میں مناسب داموں فروغ کر کے کماتا ہے خیموں میں زندگی بسر کرنے والے اس قبیلے کا کہنا ہے کہ جب ہم افغانستان سے پاکستان ہجرت کیا کرتے تھے تو جگہ جگہ ہماری میمان نوازی نہایت پرتپاک طریقے سے ہوا کرتی تھی مگر اب نہایت افسوس کا ماقام ہے وقت بدل چکا ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں ہم اس سفر کے دوران لوٹ لیا جاتا ہے پہاڑوں سے ہمارے جانور چوری کر لیا جاتے ہیں دوسرے یہ کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ہمارے لیے موبائل ڈاکٹرز کا بندوبست کیا جاتا تھا اور اس کی اصل وجہات یہ تھی کہ مختلف قسم کی بیماریاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل نہیں ہو پاتی تھی ہمارا مطالبہ ہے پاکستانی حکومت سے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جامعے اور ٹھوس پالیسی تشکیل دے اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری ثقافت اور ہمارا ورثہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا ناظرین حکومت کو چاہیے کہ میگائی پہ قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کرے اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری ثقافت اور ہمارا یہ انمول ورثہ مورخ قلم کی جینت بن کے رہ جائے گا کیمرمین ساجد الرحمان کے ساتھ علیم حیدر سچ نے اس کو ہٹ